ان کے لب رنگی کی نتھابیں تھی جس نے گھسل کرے گا تو اسی صورت میں اگر وضو کرے گا تو اس کا وضو بھی ہو جائے گا اور اپنا جسم دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا نہ اپنے گھٹنے دیکھنے سے نہ اپنا سطر دیکھنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا تو اسی صورت میں اس کا غسل بھی ہو جائے گا وضو بھی غسل کے تعلق سے لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی ہے کہ اگر یہ شخص کسی کے سامنے کھلے آسمان کے نیچے اگر نہاتا ہے یعنی اس کے سر پہ چھت نہ ہو اور یہ ننگا نہ ہے تو اس کا غسل نہیں ہوتا کہ آسمان سے پردہ ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے یہ آوام کی بنائی ہوئی باتیں ہیں اگر کھلے آسمان کے نیچے بھی اگر کوئی غسل کرے گا تو غسل ہو جائے گا غسل میں لحاظ اس چیز کا چاہیے کہ صدر دوسرے کے سامنے نہ کھلا ہو یعنی اگر چاروں طرف سے یہ بند ہے پردہ ہے اور پردے کی جگہ اس کی چھپی ہوئی ہے تو اسی صورت میں اگر آسمان کھلا ہے تو بھی غسل ہو جائے گا اور بغیر کپڑوں کے یہ نہائے گا تو غسل بھی ہو جائے گا اور اسی صورت میں وضو بھی ہو جائے گا اور بغیر کپڑوں کے وضو کے بعد یہ اپنا جسم دیکھ لے اگر کپڑے پہننے سے پہلے اور دیکھی جائے گا اکثر تو اسی صورت میں وضو پہ کوئی فرق نہیں آتا اور اس سے وضو نہیں ٹوٹتا لیکن یہ آوام کی غلط فہمی ہے کہ شاید اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور یہ کہ ناپاک آدمی بھی اگر کوئی پاک کپڑے صاف کپڑے پہن لے تو اس پہ بھی ان کپڑوں کے اوپر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا نا ناپاک آدمی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غسل کرنے کے بعد اتارے ہوئے اگر میلے کپڑے پہن لیں گے تو اس سے بھی آدمی ناپاک ہو جائے گا تو ایسا بھی نہیں ہے تو اس سے غسل کا کوئی معاملہ نہیں ہے یعنی واجب ہونے کا کوئی معاملہ نہیں ہے آدمی اگر ایک بار غسل کر کے پاک ہو جائے تو نہ اس کا فرانے اور میلے کپڑے پہننے سے دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت ہے نہ اسے ناپاک کپڑے پہننے کے بعد غسل کرنے کی ضرورت ہے اور اسی طرح اگ غسل کھڑے ہو کر بھی ہو جاتا ہے کھلے آسمان کے نیچے بھی ہو جاتا ہے اور بغیر کپڑوں کے غسل خانے میں بھی ہو جاتا ہے ستر کا لحاظ چاہیے ہاں اگر ایسا معاملہ ہے کہ اگر کوئی شخص گھٹنوں سے اوپر کچھا وغیرہ پہن کر یا تولیا باندھ کر لوگوں کے سامنے نہاتا ہے تو غسل ایسی صورت میں بھی ہو جائے گا مگر یہ کہ ستر کھولنا کسی غیر کے سامنے یہ حرام ہے اس کو یہ ستر کھولنے کا گناہ الگ ملے گا جو اس نے گھٹنے وغیرہ کھولے یا گھٹنوں سے اوپر رانے کسی کے سامنے کھول نہیں تو اس کا گناہ اسے ملے گا مگر اس کے غسل پہ تب بھی کوئی فرق نہیں آئے گا اور غسل اس صورت میں بھی ہو جائے گا اور ایک بات اور ہے کہ اگر بالفرض معاذ اللہ ایسا ہے نہیں لیکن اگر بالفرض کوئی شخص پورا برہنہ یعنی پوری طرح ننگا ہو کر بھی کسی کے سامنے نائے گا اور غسل کرے گا تو فی نفس ہی غسل اس کا تب بھی ہو جائے گا پاک وہ تب بھی ہو جائے گا مگر یہ ستر کھولنے کا گناہ اس شخص کو الگ ملے گا اور اس سے غسل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا